اب بلا تاخیر خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں فیصلہ بادی پہچان حضرت مولانا احمد عابض صاحب میکپا رائے اپنے خیالات دا اظہار فرمائے اب میں خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں فیصلہ باد کی پہچان حضرت مولانا احمد عابض صاحب میکپا رائے اپنے خیالات دا اظہار فرمائے الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی باہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وقال النبی صل اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الكتاب اقواما ایک بک انگریز بنائی ہے تیدو جی بک دا نام قرآن ایک بک وچ دنیا رول گئی ہے تیدو جی بک تو دور انسانے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تیدو جی بک چ مقصد انسانے او فیس بک نہیں اتھے کامی اونا جتھے کامی اونا قرآن ہر قسم دی ہم دو سنا پہلی چیز ہے اروج دوسری دا نام ہے زوال میرے محترم بھائیو اس جہانِ رنگ و بودھ اندر کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جی دے نال ایک دو چیزہ نہ جڑیاں ہون اے دیکھو اس وقت رات ہو چکی ہے رات نو زوال آنائے صبح ہو جانی ہے رات نو ستارے نکلنگے ستارے اروج تے ہونگے صبح دن چڑے گا زوال آ جائے گا میرے محترم بھائیو گلاب دے پھول صبح دن دے وقت کھل کھلا رہے ہندے نے اور شام جے میں ہی پیندیے پھول مرجا جاندے نے بلکل اسے طرح میں بھی اور تُساں بھی ایک نہ ایک دن سانو زوال آنائے اسی یا دنیا دا جہان چھاڑ کے چلے جانا ہے میرے محترم بھائیو حتی کہ کائنات دے زرے زرے کائنات دے کونے کونے کائنات دے چپے چپے کائنات دے خطے خطے پوری کل کائنات نے ایک نہ ایک دن فنا ہو جانائے باقی رینوالی ذاتیں تو میرے رب ذل جلال دی ذاتیں فرمایا کل من علیہ فان ویبقا وجہ رب کا ذل جلال ولی کرام میرے محترم بھائیو اسلام دا متعلیہ کریے نا تے پتا چل دا ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جیسا بندہ اس چیز دے نال جوڑ گیا انہوں قدی زوال آنہ ہی کوئی نہیں جیڑے بندے نے اس چیز نوں اپنے سینے نا لالیا انہوں زوال قیامت تک نہیں آئے گا وہ چیز دا نام کیا ہے بلکہ وہ اتنی عظمت والی چیز ہے کہ جڑیاں قومہ اس چیز نال جوڑ گیاں اور قومہ مر کے بھی زندہ نے تے جڑیاں قومہ اس چیز تو ہٹ گیاں اور قومہ زندہ رہ کے بھی موئیاں ہوئی ہیں میرے محترم بھائیو اس چیز دا نام قرآن پاک ہے قرآن مجید ہے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے انسان ککھا نال ہوڑا ہندائے تجیدو اپنے سینے نال اس عظیم کتاب نو لاندائے اللہ تعالی ہزارہ بندیاں دے وچو اچھا کر کے بٹھا دن دے میرے محترم بھائیو ماضی قریب اندر چاند ایام پہلے تو اڈیلم اندر ہوئے گا سویڈن دے اندر ایک بادبخت نے ایک غلیز انسان نے ایک نجس انسان نے قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی ہے تو میں اسے رادے دن لے کے آیا کہ یار اج اپنے اس بیان دے اندر تو اڈیلم اندر ایک اپنے درد شیئر کرنا ہے اپنا ایک دکھ شیئر کرنا ہے کہ یار اونا ظالمانو بدبختانو اینی کھل اینی محلت ایک کس طرح مل گئیے کہ آئے دن قدی نبی پاک دی شان اندر گستاخی قدی جناب قرآن پاک دی شان اندر گستاخی اسلام دے شاعر دی گستاخیاں کیوں اے کر دے پہنے کافر آئے دن کوئی نہ کوئی سانو چیز مل دیئے میرے محترم بھائیو وجہ صرف اک کوئی اس عظیم کتاب تو دور ہو گئے ہیں قرآن کریم نو اسی چھڑ دیتا ہے تو میں اللہ کو دعا کرنا اللہ رب العزت میں جو کچھ میان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عدت عمل دی تو فیق عطا فرمائے میرے ارتو سانے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دائے اللہ فرمائے دنے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ فرمایا فرمایا تمام طریفہ اس اللہ رب العالمین واسدے جڑا کول کا انعادہ مالکے جڑا ساری کا انعادہ پالن والے اللہ تُو کونے اللہ تُو میرا کلے دا ربے یا ان آگے بیٹھ کے سنوالیاں دا ربے فرمایا نانا نانا وعدتِ خطیبہ انہا لوکانو داستے میں رب آسمان تو لے گے زمین تک جنیاوی مخلوقانے میں انہا سارے ہاں دا رب العالمین اللہ اکبر اللہ اللہ کلہ اللہ ربے کلہ حوامہ دا مالک وی اللہ فضامہ دا مالک وی اللہ شفامہ دا مالک وی اللہ اللہ میرے مہترم بھائیوں میں تے محبت اندر آنکیں کیا کرنا اللہ جس دن تیرا در چھڑکیں کسے گہرتے دارتے جائیں اللہ اس دن مہتہ جاوے اللہ اس دن ساٹھی روح کا بد کر لیں محبت اندر دن جاپنا نہ تیں جا کہنا کہ جی تیرا در چھڑکیں جی تیرا اللہ نو اکھیں کرو اللہ جی تیرا در چھڑکیں میں گہران دے در جاپاں میرے اللہ سونے لاج پال میں اس دن مر جاپاں میرے اللہ سونے لاج پال میں اس دن مر جاپاں اللہ اللہ لوکاں دیا توانو مدینے لیا چلا محبت دا ثبوت دیا جے اللہ پایا سب رحمانی نو دو دیا لیا میں اتر مانو لیا کہ چلا اللہ سانویں کم دو رہنا تماما اللہ دل بڑا کردائے مدینے جانتے اللہ سانویں اپنی رحمت نال بولا لائے اللہ والا کے اندائے لوکاں دیا لاکھوں ہیں نٹھاراں اوئے لوکاں دیاں لاکھوں ہیں نٹھاراں ساڑی ٹھار مدینے نال نال لیکے میں ٹھر جاماں اللہ 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 جے تیرا در چھڑ کے غیران دے در جاماں میرے اللہ سونے لاج پال میں اسے دن مرے جاماں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غون کا دے جانا درا اللہ فرمان دینے الحمدللہ رب العالمین اللہ اللہ میں گربان جاماں اے سورت دا نام سوراں یہ فاتحہ ہے فاتحہ دا مانا کھولنے والی فاتحہ دا مانا کھولنے والی کی مانا کی مانا جیڑا بندہ قرآن پاگ پاڑ لیندائیں اللہ تعالیٰ او دے رو دی دے دروازیں کھول دیندینے اللہ تعالیٰ او دینی دکھ دے دنوادیں کھول دیندینے آئے مائے حرم دے ویچوں بہت بڑی وٹی شخصیتیں جنانو رئیس امام الحرم اے ناکھیا جاندائیں اونا دا نام شیخ آپ در رحمان سودے صافیدہ اللہ جی تو نوے نوے کہاں کرم دے امام بنے نوے نوے امام تراوی مکر روئے تے شیخ صاحب پول جایا گا دے سانے قرآن پڑنا تے پول جانا اٹک جاناں تے ایک حاصد حاصد بھی پھر وچوں ایک حاصد نو جناب شرارت سجی او جناب اس وقت دیں جڑے بادشانسان اونا دیئے دالت دن دن گیا جاں کے گین لگا امام جڑے شیخ صدیتنے باشا سلام جی جی تو تراوی بڑان دے نے پول جان دے نینا نو قرآن یاد کوئی نہیں او دا دیل تے سینکے نا نو جناب نا دی نوکری تو نکال دیتا جائے گا حرم دے وچوں دے جڑے اس وقت دے بادشانسان مفتی آدم شیخ صدیتنے پانچ ہزار دے تنخانوں اور دے آدان کار دیتا جائے کی مانا اس حادثت دے سیر وچ پانی پہ گیا میں تیس نیت نا گیا ساں کے امام عبد الرحمن صدیتنے نو نکلوا دے مانگا لیکن باشا جی گال بڑھیں عجیبے توسی انہ دی تنخائی ودا چھڑیے بادشاہ کین لگا جڑے شیخ صدیتنے نا میں نو لگ دائیں نا دے کر انہوں حالات بڑے کمزورنے انہوں کوئی ٹینشن نے جیدی وجہ تو قرآن جاد کردینے قرآن تے ٹائم نہیں دیندے انجی کرنیا انہ دی تنخواب بڑا دینیا اللہ انہوں کو قرآن آپی یا حد کروا چھڑے گا اللہ اکبر اللہ الحمدللہ رب العالمین اللہ فنمان دینے جینا میرے قرآن جڑ جہیں میں آدھیں واتھیں رو دی دے دروازیں کھول دینا سمندری دے باسیا دس مینہوں کدی کتے ہافتیں قرآن نے آکھے ہوئے سانو نوکریانی لاب دیا کدی کسے عالمین دین نے آکھے ہوئے کدی کسے کارییں قرآن نے آکھے ہوئے تیرا وڈا چونک زمندریدہ جا کے بلا کیتا ہوئے کہ سانو نوکریانی لاب دیا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا واں میں تینوں بخوا سکنا میٹرک پاس لڑکے ایفے پاس لڑکے ایمے پاس لڑکے ایم فیل پاس لڑکے جناب جا کے روڑ بلاغ کر دیں کدھی فلاں چونک بلاغ کدھی فلاں رتالے کدھی جناب وکیلان رتال کی تی قدھی جج linطال کی تی کدھی کوئی جناب روڑ کوٹی پھیر دیں کدھی کوئی روڑ بند کیتی پھیر دیں گرز صرف ایک کہیں سانو نوکری نی مل دی سانو روٹی نی لب دی سانو کپڑا نی لب دا سانو مکان نی لب دا او میرے یا سونے یا ویرہ قدی کوئی ایک خاف دے قرآن تے وخانا جنہیں تین روڈ بلا کر گیا کیا ہم انہوں کریں لب دی کیوں کہ اللہ دا وعدہ اے حاف دے قرآن قرآن سنانا تیرا کم ہے تیرا روٹی کپڑے مکان دا مسئلہ حل کرنا میں رب کا اناد دا کم ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا کہ قرآن توں سنائی جا میں اللہ تے نو رون کا حلا دے مانگا میری جماعت نے بہت بڑے عالم دین گدرے نے اور نہ دا نام شیخ محلانا شمونا بدبلوج صاحب اور لوگوں دسنا چاننا جیڑا اس قرآن نل جڑ گیا اللہ نو ککھوں لاکھ کر چھڑ دے نے محلانا فرما دے نے میں جدو تلیمہ سن کریا گردہ سا میرا جناب طالب علمی دور سی ساڑے کر دے حلا دتنے کم دوروں یا کر دے سان کہ میرے پیرا چپاہن والی جتی ٹوٹ جانے میں نو گڑھان واتے پیسے نا لپنے شیخ صاحب فرما دے نے میں جناب اپنے دوسرے کپینڈ تو دوسرے پینڈ تاک دا فاصلہ جی تھے ماں سکول پڑھن جاننا تھے ایک دن کیوں یا گرمیاں دا دینے واپسی تو جناب میرے سکول دی واپسی تو میرا جوتا ٹوٹ جاندہ ہے میرے کل جوتا بنواہن واتے پیسے کوئی نہیں گرمی ایک زمین تے چالنا وہاں تے میرے پاہن جان جان دے نے تے راستے دے اندر جناب ایک پکا پانی والا کھاڑا آن دے جی تھے پینڈ سڑ جان دے نے تے میں پانی دے میں چتار کر کے نانو ٹھنڈیاں کر لے نا پھر چلن لگ بے نا اینج کار کر کے میں لما سلگیت ہے شیخ صاحب فرما دے نے تے میں جی تھے پندرہ دینا تو بہاد اپنے کریان تالے بھی لم چھوٹی ہان دے نے اپنے کریانا نا تے آگ میں اپنی 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 نو کہنا ماں جی منو خرچہ دے میں مندرسے پڑن جانا ہے تے میری اپنی نے میرے بادو تو پکڑ کے منو آٹے والی ڈرمی کو لے جانا ٹھکڑ چوک کے وہ خانا تے کہنا پتران ساٹے کو تے ایک ڈنگ دی روٹی دا تاوی کوئی نہیں تے نو خرچہ گتھو دے یہ اینج کار کر کے میں قرآن دائلما سلگیت ہے شینق صاحب فرماندے نے آج اللہ تعالی نے ایس قرآن دی برکت دے نال اینج مسئلے حل کر دیتے نے اینج اللہ تعالی نے دنیا دی ہار کی دے چھڑیئے شینق صاحب فرماندے نے جیڑا سونٹے کوری پا لینا ماں کئی کئی ہفتیں گدر جاندے نے دوبارہ ہو دی واری نہیں آندی اللہ نے سانے ہی مسئلے حل کر دیتے نے اللہ روٹی کپنے مکہن دے رولے مکہ دیتے نے ایس واتے لوگوں تُسی پریشہ نہ یا کرو اپنے بچیاں نمدرہ سیدہ حل کران لگیاں اے تھی شیطان دیاں گلہ نے حافت بنا لواں گے تھی نوکری گتھو ملے گی کاری بنا لواں گے تھی جناہاں بیدہ روٹی کپڑا مکان گتھو مسئلہ لئے گا شیطان دیاں گلہ نے سونے آن میں بار بار کمانگا ایک حافت قرآن پکھا مردہ وخا دے چونک جل جاہاں کے میرا سیر اتار دے انواقین تجزیہ غلط گیتا سی ناں نا سونے ہنج نہ کریا کرو اللہ دے قرآن دے کاریاں نو قرآن دے حافتہ نو اقیرنا سمجھیا کرو ایس علم نو اقیرنا سمجھیا کرو اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں مسلمان قرآن دے نیڑ آؤ قرآن دے نال آیاں بہارا مسلمان قرآن دے نیڑ آؤ قرآن دے نال آیاں بہارا میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تنا دل او پیارے تو صدقے کلامِ خودانو جنا سینے لائیا او نالی رحمتاں ہزاراں ہزاراں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں لوگوں قرآن 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 پڑھ لاؤ قرآن دے نیڑ آ جاؤ قرآن نو اپنے سینے نہ لہ لاؤ اپنی اٹینشن دا ہی لاج چند جے قرآن پڑھیا کرو تیرے بلیڈ پریش دا ہی لاج قرآن اندر تیرے دل دی تڑکن دا ہی لاج قرآن اندر تیرے ہارٹ بیڑ دا ہی لاج قرآن اندر تیرے ہارٹ بیڑ دا ہی لاج قرآن اندر تیرے ہارٹ بیڑ دا ہی لاج قرآن اندر او کہیں نہ ہاتے لوگوں ایک ڈاکٹر سام دا میں واقعہ سنے آگ کہہ لگے میرا ہاسپیٹل دے لدا ہوں ہاسپیٹل دے لدا ہوں ہاسپیٹل دے لدا ہوں سپیٹل دے لے دی تلاوت لگا دینا ماں تے سارے مرید قرآن دی تلاوت سن دینے داکٹر صاحب ورمان دینے میں نو اللہ دی قسمیں ڈاکٹر ہون دینہ تے میرائے تجربائیں کسے ٹیبلٹ اندر اتنا اثر نہیں کسے انجیکشن اندر اتنا اثر نہیں کسے ٹرپ اندر اتنا اثر نہیں جتنا اثر اللہ نے قرآن پاک دی سورہ رحمہ اندر رکھ چڑے آئے اللہ خو اکبر اللہ لوگو قرآن پڑھو قرآن اللہ خو اکبر اللہ پیرے مہترم بھائیو اے نا اسلام دے بہت بڑے مایا ناد ایک عالم دین گزرے نے قاری المکری حضرت مولانا حافظ عبدالباسد رحمت اللہ تعالی دنیا تو چلیں گے دعا کرو اللہ دی قبرتے کروڑا رحمتان دا نزول فرمائے فرمان دے کہ منو نا مصر دے ایک بادشاہ سنجنہ دا نام جمال عبدالناصر ایک دن نہ منو نا فون کی تا کہ قاری صاحب تیار ہو جائے میں نا اگلے مہینی روس جانا ہے میں تو انہوں نال لے کے جانا ہے میں بڑا حیران ہویا کہ میں جناب کسی اسلامی ملک اندر تسی لے کے جاؤ پھر بھی سمجھ اندر گال نہ آن دی گے میں قاری ہیں عربی جاننا میں تو وقت وقت تلاوت کر دیا گا انہوں نے پورا مہینہ انتظار کی تا جی تو اگلہ مہینہ آیا نا جمال عبدالناصر میں نا لے کے جی تو جان لگے گاڑی اندر بیٹھے ہیں سفر شروع ہو گیا کہ انہوں نے میں سوال کی تا کہ صدر صاحب تسی میں کسی عرب مالک دے اندر لے جاندے سعودی عرب لے جاندے ترکی لے جاندے تسی میں روس دے اندر لے کے جار یہ دی وجہ کی ہے جو جا تو انہوں اتھے جا کے پتا چلے گا جی تو انہوں نے جناب صدارتی اجلاس ہویا نا اجلاس شروع دے اندر جمال عبدالناصر میں نو کہنے لگے کہ تسی انا قرآن پاک دی تلاوت سناو انہوں انا کہا میں بڑا حران این انگریز نے میں انہوں قرآن پاک دی تلاوت میں کی سناوانا انہوں اوکہ انہیں میں نا دیل دے اندر سوچیا کہ میں نا سورہ مریم دی تلاوت انہوں سنانا یہ یہودی نے عیسائی نے او جی تو میں وجہ پوچھی نا جمال عبدالناصر کو کہنے لگے پچھلی دفعہ مجی تو آیا سانا انا منو اجلاس تو بعد اپنے کرل جا کے بڑا اللہ خانہ کھلایا تو پھر بعد اندر انا منو اپنے مذہب دی دعوت دیتی کہنے لگے جی تسی ایسائی ہو جو تو میں انہوں کیسے ہی میں اتلی دفعہ جی دعا مانگا میں تو سوال لاندے جباب بھی نال لیا کیا مانگا پھر دیکھ لانگے جیڑا بندہ متاثر ہو گیا وہ دین وہ مذہب قبول کر لے گا تو جمال عبدالناصر کہنے لگا میں نا قاری عبدالباسد صاحب نو اے حکم دیتا کہ دوسری تلاوت کرو قاری صاحب کینے میں تلاوت شروع کر دیتی اے درہ توجہ کرے ہیں جنہا لوگا نے قرآن سنے ہونا دے دلا تھے کیوں میں اثر ہویا اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا خدناتے موت نمگا اور کھاں دے جانا درہا قاری عبدالباسد رحمت اللہ علیہ فرما دینے میں جو قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی گئی پڑھ دا پڑھ دا پڑھ دا اسم کامتے آیا وزکر فیل کتابی مریم ای زندہ بدت من اہلیہ مکانن شرکی آ فتخدت من دونیم حجابہ فا ارسلنا الیہ روحنا فتمت سل لہا بشرا سمیہ قالت انی اعوذ بالرخمانی منک ان کنت تقییہ فان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکن فی الکتاب مریم ایز انتبنت من اہلیہ مکانا شرکی آ فاتخدت من دونیم حجابہ فارسلنا الیہ روحنا فتمثل لہا بشرا سویہا قالت انی اعوذ بالرحمن مینک ان کنت تتقییہ قال انمان عسول ربک لئہب لک غلاما زکیہ قالت انہ یکون لی غلام ولم یمسسنی بشار ولم اگو بغییات اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوان قاری عبدالباسل صاحب فرمان دینے میں قرآن دی تلاوت باندھ گیتی ہیں تے سارے گورے باک باک روندے پہنے سارے اندیاں کھیاں دیں میں چوہنج ہوئے جو برسے نے جو میں ساوندیاں بدلیاں برسیاں کر دیا نے جمال عبدالناصر کہن لگا اور تو سوہن روندے کیوں پہنجے کیوں روندے پہنجے دوسری تے گرید ہوئے ہر پی دی اندر آیا تنو کی سمجھا رہی ہے تے اگوں کہن لگے بولکے صدر صاحب جمال عبدالناصر جی سمجھتے کوئی نہیں آرے پار سکون بڑا آندہ پہ آئے کرار دیلنوں بڑا آندہ پہ آئے اور سمندری دیں باسیاں قرآن نل جوڑ جاں قرآن پڑیا کرو قرآن پڑیا کرو دل دا کرار چاندنے قرآن پڑو چہرے دا نور چاندنے قرآن پڑو دل دا سرور چاندنے قرآن پڑو آخرت دا نور چاندنے قرآن پڑو اپنیاں بیماریاں دا ہلا چاندینے قرآن پڑھو امبیاں دا سات چاندینے قرآن پڑھو صدیقین دا سات چاندینے قرآن پڑھو صلاحہ دا سات چاندینے قرآن پڑھو شہدہ دا سات چاندینے قرآن پڑھو او لوگو قرآن 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 انہوں اپنی غدہ بنہا لاؤ انہوں صوبہ دا ناشتہ بنہا لاؤ انہوں دوپیر دا کھانا بنہا لاؤ انہوں رات دہاں کھانا بناہ لو کیڑی چیزیں جڑی قرآن نے پاہنگ دیاں دروں نہیں ملتی لوگوں میں تانوں کیڑی کیڑی چیزیں دس ساں جنہاں نو تسی گوھرے سمجھ دینے جنہاں نو تسی فارورڈ لوگ سمجھ دینے جنہاں نو تسی گریجوارڈ سمجھ دینے اونا دی وچھ لی جو دس دینے اونا نو جو ملے اس قرآن نے پاہنگ دیندر ملے آئے میڈیکل دا علم قرآن دے اندر جرنل نالج دا علم قرآن دے اندر میس دا علم قرآن دے اندر ریادی دا علم قرآن دے اندر اے بچے دے ماں دے پیٹ دے اندر جتنے بھی پروسی جنے انہاں ساریاں چیزیں دا قرآن دے اندر علم مجودے فراون دی لاش دا علم قرآن دے اندر مصر دے اجائبات دا علم قرآن دے اندر اوہ کیڑی چیز ہے جنہیں قرآن دے اندروں نہیں ملتی سائنس دان بات دے اندر تذیہ کر دینے اللہ تعالیٰ نے چودہ پندرہ سو سال پہلے یک سو بہری میٹ دس دیتے نے قرآن دے اندر پھر ماننا جنہیں جناب قرآن پڑھ لیا ہنہیں جناب بیالو جی پڑھ لئی انہیں قرآن پڑھ لیا ہنہیں جناب عبریادی پڑھ لئی انہیں قرآن پڑھ لیا ہنہیں فضیق سے پڑھ لئی انہیں قرآن پڑھ لیا ہنہیں جناب عبریادی پڑھ لیا انہیں قرآن پڑھ لیا ہنہیں جناب عبریادی پڑھ لیا انہیں قرآن پڑھ لیا ہنہیں دنیا دے سارے علوم پڑھ لیا کائنات دے لوگو جڑا علم قرآن دے اندر مجود نہیں اللہ دی قسم ہو علم ہوئی نہیں سکتا اللہ 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 میں قرمہ جاوان لوگو قرآن دے نیڑے آجاو قرآن دے نیڑے آجاو آمان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لےنا آمان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لےنا آمان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لےنا آمان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لےنا آمان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لےنا آمان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لےنا آمان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لےنا آمان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لےنا آمان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لےنا آمان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لےنا آمان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لےنا لے نا آمان لے قرآن دا کہنا جتو جنت ویچ گھار لے نا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کا دے جانا دراغ بڑی اہاں پیادیاں گلہ محبتیاں گلہ کائنا ہاتے لوگوں اپنے دلتا در توڑھنا شیئر کرنا چانا سمندری دے باسیا ایک وقت سی ساڑھے کون کوج نہیں ہویا گردہ سی کلہ قرآن سی کلہ قرآن سی مائشہ فرمادیاں نے اسی او وقت ویوے کیے دو دو مہینے تک ساڑھے کرے چلانے بلیا مائشہ فرمادیاں نے چویاں کینٹیاں دیندر ایک خجور رودہ رکھرنو ملنی تے گفتاری کرنو ملنی مائشہ فرمادیاں نے میں آپ اپنی آنکھیاں نڑھے دیکھئے نبی پاک دے یارہ دے پیارانچ پہننو جوتیاں نہیں سنویاں کر دیا مائشہ فرمادیاں نے میرے پیغمبر دے یارہ نے زندگی گودھا رہیے مائشہ فرمادیاں نے گزوازات رکا ایک ایسی جانگیں جی دے اندر میرے پیغمبر دے یارہ نو چویاں چویاں کینٹیاں دے اندر پاڑی پینا نصیبنے سی ہندہ ایسیاں ایسیاں جنگاہیاں نے نبی پاک دے سلام دے بڑی پیارے صحابی جابر دیاں لاؤ تالہ نو دینے محبوب جی پوکھ بڑی لگی ہوئی ہے اے میں کھونا پوکھیں نہیں لگی ہے میں اپنے پہنٹے پتھر بنے آئے نبی پاک گو اپنا کپڑا چوکے فرمادے نے جابر جی جی تواننو لگی ہوئی ہے تیسانو اینی کو لگی ہوئی ہے دوسرا ایک پتھر بنے تیسی دھو پتھر بنے نے گال کرندا مقصدے میں یہ دو کوج نہیں سی ہویا کردہ کلہ قرآن ہویا کردہ سی اور کہنا ہاتے لوگو سیدنا در تے امر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے بائی لاکھ مربع ملتے حکومت کی تی دے اس قرآن دی برکت نال اس قرآن دی برکت نال میں نے صدیق نے صداقت دا ڈھنکا بجایا اس قرآن دی برکت نال میں نے عثمان ندی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی تیا اس قرآن دی برکت نال میرے علی المرتضاء ندی اللہ تعالیٰ نے فاتح خیبردہ لگا پایا اس قرآن دی برکت نال امیر معاویہ دے دور دے اندر چو سٹھ لاکھ مربع ملتی حکوم رہنی تیرے میرے گھڑویا کر دی سی اس قرآن دی برکت نال آٹھ سو سال تک اس بین تے حکومت کی تی مسلمان نال اور کائناتے لوگوں کی نہیں ملے آ کی نہیں ملے آ اس قرآن دے دری ہے سانو کی نہیں ملے آ اور لوگوں دولتاں تھوڑیاں نے مسلمان نال دے گھوڑا کی کٹے نے دولتاں نے جاؤ جا کے لیکھو عرب دیاں شہزادیاں دی زندگی دیکھو انہاں دے کرا دے اندر جنہاں بیسنا تے جنہاں سنکا تے موہ توان دے نے انہاں بیسن بھی سونے تے بنے نے انہاں ٹوٹیاں تے ودو کر دے نے اور ٹوٹیاں بھی سونے دیاں اور کائناتے لوگوں کی ایڈے ایاش پرستنے کارتی دوسری مند بلتے چڑنوالس تے انہاں جڑی سیڑی بنا ہیے لوگوں اور نہاں بجری تی جگہ تے ہیرے جوہ رات جار چھڑے نے کائنا نے گڑیاں سونے دیاں کائناتے جہاں آدھ سونے دے سارا کوج مجودیں کینی طاقت کوئی نی ساڑے کول ثابتوں دنیا دی نمبر ون فوج جڑی ایس مسلمان پاکستان دی فوجے پیسے بھی بڑے نے ایٹمی طاقتہ بھی بڑیانے سارا کوج مجودیں پر پھر بھی لٹر پھے کھانے آن لٹر پھے کھانے آن لٹر پھے کھانے آن اتنی دیر تک لٹر کھاندے روانگے جنہا چاکہ اس کتاب نو حسین نینا لانگے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی او دی مٹی کبر دی مٹی آج بھی گوائے کہیں کے چھلے گہنے وہ معزد تھے زمانہ میں آمیلے قرآن ہو کر وہ معزد تھے زمانہ میں آمیلے قرآن ہو کر ہم خار ہوئے ہم زلیل و خار ہوئے تھاہر کے قرآن ہو کر او یارا تینو قدر دا نہیں پتا اے تینو تاں قدر دا پتا ہوں دا جنہا تیرا قرآن واستے کچھ لگیا ہوں دا جہاں پوچھ جاں کے بیرے ماں انہاں تے ستر قرآن دے کاری کٹ گئے انہاں نو پوچھ قرآن دی قدر کیے قرآن دی قدر پوچھ نہیں ہوں تھے جہاں سمٹیاں کنو پوچھے قرآن دی قدر پوچھ نہیں ہوں تھے جہاں سیدہ نو نعروہ کنو پوچھے قرآن دی قدر پوچھنی ہے تو جاں بلا لے ہبشی کو لوں پوچھ لے قرآن دی قدر پوچھنی ہے تو جا لے یحصر کو لوں پوچھ جنہا اپنا سارا خاندان لٹا دیتا سونیاں سیانے کے دنے پتہ انہوں لگ دیں جنہوں کنڈا چھپے تیرا میرا کوج نہیں لگا قرآن واسطین اس واسطین میں تے تو دورا قرآن تو اینڈ تے میں تے کی جملہ کیا کہ گالموں کا وانگا ہائے قرآن ہائے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے ہائے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے قال اللہ تعالی فرمائے الحمدللہ رب العالمین میں دعا کے لئے دعا دیتا ہوں محترم جناب احمد آبا صاحب انہوں میں فرمائے شک کرنی ہے شان مصطفیٰ دے تھوڑے شہر سنا دے لوگ جان دے لوگ جان دے لوگ جان دے ویکھ کے صورت تیری لوگ جان دے لوگ جان دے کہ سارے دا سارا جہانے تیرے نامیں اٹھو قربانے اوہ تیرے نامیں اٹھو قربانے وآہسن منکہ لم ترکت عین وآجمل منکہ لم تردن نساء خلقت مبرہ من کل عیب کہ انکہ کد خلقت کمات شاہ کد کاتھ سونا تے بنتر بناوٹ ختم ہو گئی میرے سونا تے سجاوٹ کسے مانے گیا سونا نے جنیا جویں اپنی مردی مطابق ہے بنیا سفر نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریجنال ہیں تصویر کٹی حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا رب کلم توڑ دیتا اے لوگ جاندے وے اکھ کے صورت تیری جاندے تارے لوگ جاندے آخری جملہ اور میں صدقے سونا مکڑا اور جگ وے کھنے دا بکڑا وے کھانتے مک جائے دکڑا اور وے خرا دل سکڑا دھر جانے اکھیاں مہریاں جو سپنے آنے کہہ ریاں کوئی چہے نوں تلوار کہیں کوئی تلوار دیدار کہیں کوئی بجلی دا چمکار کہیں کوئی بدل دا لشکار کہیں میں چند کہاں تین صاف نہیں اور چند دا تین اپنی چہرہ صاف نہیں جب پوچھ لے ہب شیم بے لال نوں جس جٹھائیاں میں نہ دے لال نوں اے لوگ جاندے بے اگ کے صورت تیری او چند تارے لوگ جاندے کیوں کہ رنگ جتنے رنگ جتنے سونے تے ہن سارے تیرے اتھے موق جاندے لوگ جاندے میں کھنکیں سونت تیری او چند تارے لوگ جاندے اللہ تعالی اللہ تعالی جتنے ہی خطبہ اکرام علماء اکرام نے اپنے اپنے انداز دے اندر بیان کیتا ہے اللہ تعالی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ تعالی سانو ریاکاری تو محفوظ رکھے اللہ تعالی ساڑھا آنا سفر کرنا ذریعہ نجات بنائے ساڑھے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے دعا کرو جی میرے والدے محترم ماضی قریب اندر وفات پا گئے نے پائی خصوصی دعا کرے آجے خلوص نیتنا اللہ تعالی اونا نو جنت الفردوس اندر اللہ مقام اتا فرمائے اللہ تعالی نو دی کبر نو جنت باغان دا باغ منائے اور آصف علی رحمانی صاحب اور انا دی اہلیہ محترمہ انا دی والدہ محترمہ اے جارے نے اللہ دا کار اللہ تعالی انا نو انا دا سفر قابل قبول اپنی بارگاہ دے اندر منظور فرمائے اور انا دی بیٹی نو سہت والی ایمان والی لمبی زندگی اور او دی نصیب اچھے کرے اور ایک اعلان مولانا حافظ انام رحمان محمدی صاحب جنہ دا نام تسیح اشتہاران دے اوپر دیکھیا ہوئے گا اونا دی بتیجیدہ کی کاسی او دی وجہ تو تشریف نہیں لے آسکے تے او دی معذرت چونے ہیں اور دوسرے نمبر دے سوبہ و انشاءاللہ و جمعہ مرکز ملکرہ دے اندر تاندلہ دے اندر اے تھے سمندری دے اندر مرکز ملکرہ جڑائے او دے اندر پڑھان کے سارے ساتھی تو شریف لے کر جایا جے دعا کر لو ستارہ فروریدہ خطبہ کیڑی مسجد ہے جامع مسجد توحید اہل اے دی اس گریڈ اسٹیشن ہے سمندری دے اندر خطیب ابن خطیب حضرت مولانا حافظ حنزلہ محمدی صاحب او خطبہ جمعہ رشاد فرمان گئے سارے ساتھی ہوتے بھی اپنے دوستہ حباب نو لے کر جایا جے اللہ تعالیٰ تانبرک دوسرا اعلانے میں ستارہ فروری نوی بعد از نماز مغرب ایسا رہائش تھے حضرت مولانا حنزلہ محمدی صاحب اور دوسرے اور دوسرے خطیب عبد الرحمان مدنی صاحب دے شریف لے انگی سارے ساتھی دیل جمین آیا جے اللہ تعالیٰ تانبرک یا رب لکا الحمد کما ينبغی لجلاد وجهک و لأدیم سلطانک اللہم اننا نسلک بین نرشد و انک انت اللہ لا الہ الا انت الحد السمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن لہو کفون احد اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید یا حیو یا قیو برحمتک نستغیت اذهب البأس رب الناس واشفی انت شافی لا شفای لا شفاوك شفای لا يوادن ساقاما اللہم اشفی مرضانا ومرض المسلمین یا شافی الامراض اشفی مرضانا ومرضات المسلمین یا قاضی الحاجات اکذ حاجاتنا و حاجات المسلمین اللہم اکفنا بحلالك عن حرامك و اقلنا بفضلك عن من سماك اللہم اکنانا سلوک علمنا فیلم رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم اتغهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الگیا ولساننا من الكذب واعیوننا من الخیانة فإنك تعلم خائنة العیون وما دخف السدور ربنا اتنا في الدنيا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا صرف عنا عذاب جهنم إذن عذابها كان غراما انہا سات مستقر ومقاما اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم ادخلنا الجنة الفردوس اللہم ادخلنا الجنة الفردوس اللہم ادخلنا الجنة الفردوس رب برحمهما كما ربیانا صغیرا رب برحمهما كما ربیانا صغیرا رب برحمهما كما ربیانا صغیرا ربنا حبلنا من ازواجنا ودنياتنا اللہم انصر المسلمین في فلسطین اللہم احفظ پاکستان ربنا تقبل منا انکا تسمیع العليم و تبع لینا انکا تتوہ برحیم وصل اللہ تعالیٰ لا خیر خلقه محمد وآلہ وصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین